شامی صاحب کل تک تو اتنا براہراس رد عمل نہیں تھا مگر آتو عمران خان صاحب نے بڑی براہراس تقریر کی تنقید بھی کی ڈی جی آئی سائے پر کی اس کے علاوہ پہلے میسٹر ایکس میسٹر وائر ڈٹی ہیری کہتے تھے اب نام لے دیئے ہیں آپ کے خال میں کس طرف یہ معاملہ جا رہا ہے دیکھیں کل تو وہ بڑے مہتات رہے اور ایک پریس کانفرنس مبینہ طور پر وہ کرنے والے تھے انہوں نے نہیں کی لیکن آج لگتا ہے کہ اپنے حامیوں کو دیکھ کر ان کے نعرے سن کر وہ پنجابی زبان میں کہتے ہیں نا وہ ادھر اب پوتر گئے تو یہ تو وہ اب انہوں نے نام لے دیئے لیکن یہ جو ان کے حامی ہے ان میں بھی بڑی تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے وہ بھی نہیں چاہتے دیکھیں امران خان کی جو سیاست رہی ہے وہ اپنے حریفان سیاست کے مقابلے میں وہ رہی ہے وہ جو اس وقت مخلوق حکومت ہے وہ اس کو زج کرنے میں لگے رہے ہیں اور ابھی بھی لگے ہوئے ہیں ان کا افواج پاکستان سے کوئی مقابلہ انہوں نے شروع نہیں کیا تھا دیکھیں چھپے بات کر رہے تھے تیر بھی برسا رہے تھے لیکن اب جو انہوں نے یہ رویہ اپنایا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا نقصان ان کو بھی ہوگا اور ظاہر ہے کہ ہماری سیاست کو بھی ہوگا اور ہمارے ادارے جو ہیں ان کو بھی ہوگا لیکن اداروں کے مقابلے میں یا سوچ کے مقابلے میں اگر خان صاحب یہ سمجھیں کہ وہ اسی طرح مقبول و محبوب رہیں گے تو میں لیکن یہ بہت مشکل معاملہ ہے اور ان کو یہاں بڑی مشکل صورتحال پیش آر سکتی ہے مونیب آپ بتائے گا ظاہرے ایک طرف تو حکومت کے لیے شاید یہ ایک اچھی بات ہو کہ انہیں نظر آ رہا ہو کہ جو کہتے تھے کہ نیوٹرل پوری طرح نیوٹرل نہیں ہے کہ کمرسکم اس لانگ مارچ کے پیچھے شاید انہیں لگے کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے یا اسٹیبلشمنٹ کا کوئی دھڑا نہیں ہے مگر دوسری طرف آج جب خان صاحب بول رہے تھے تو انہیں کراوڈ سے رسپونس مل رہا تھا ہم نے دیکھا کہ کس قسم کے نعرے لگ رہے تھے تو کل کی پریس کانفرنس اس کے بعد آج امران خان صاحب کا جواب ایک جو انٹی اسٹیبلشمنٹ ان کا بیانیاں ہیں اس کو تقویت دیتا یا نہیں دیتا ان کو کراوڈ موبیلائز کرنے میں فائدہ ہوگا نقصان ہوگا اس کا دیکھیں شاید صاحب بہت شکریہ امران خان صاحب کی سیاست کا مہور اب صرف اور صرف یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کرنا ہے دیکھیں امران خان صاحب کی سیاست کا ایک طریقہ ہے وہ یہ کہ جو بھی امران خان صاحب کو ان کے اردگرد یا ان کی شخصیت پر جو فساد ایک قائم انہوں نے کیا ہوا ہے اس کو اگر کوئی ایکسپوز کرے گا اس کی کلائی کھولے گا تو امران خان صاحب اسے ٹارگٹ کریں گے چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو چاہے وہ پاکستان کی افواج ہو چاہے وہ ڈی جی آئی ایس آئے ہو اب ڈی جی آئی ایس آئے نے جو کل باتیں کی ہیں ہم اسے بڑی ہی سادہ زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک انکومفٹیبل ٹروت تھا اب امران خان صاحب میاں نواز شریف کو ٹارگٹ کرتے رہے اور کہتے رہے کہ ہاں بھئی انہوں نے تو غالباً جنرل آصف نواز صاحب کو بی ایم ڈی وی آفر کی تھی بطور رشوت تو یہاں تو امران خان صاحب بھی رشوتی آفر کرتے ہوئے پکڑے گئے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے یعنی وہ ایک سٹنگ آرمی چیف کو اس کی مدت ملازمت میں ایکسٹینشن آفر کر رہے تھے اب امران خان صاحب جب تک یہ تمام باتیں کرتے رہیں گے ٹھیک ہے کراؤڈ جس میں بہت بڑی تعداد یوت کی بھی ہوتی ہے جن کو پسد اطراب بہت سارے ینگ بچوں کو نہیں پتا کہ پاکستان کے اندر پاکستان کی تاریخ کیا ہے اداروں کی جو سینکٹیٹی ہے وہ کتنی اہمیت رکھتی ہے امران خان صاحب انہیں ایک طوفان بدتمیزی کی طرف لے جاتے ہیں وہ چل پڑتے ہیں مسئلہ یہ ہے امران خان صاحب جس ادارے کے جن شخصیات کے بالخصوص بنفیشری رہے ہیں آج امران خان صاحب انہیں ٹارگٹ کر رہے ہیں تو زیادہ عرصہ تاکہ یہ سلسلہ چل نہیں سکتا ابھی جس طرح شاوی صاحب فرما رہے تھے میں اس بات کو سیکنڈ کروں گا کہ آپ ریاست کے اداروں سے اور ریاست سے بحیثیت ایک سیاستدان چاہے آپ جتنے مرضی پاپلر ہو آپ لڑ نہیں سکتے اور پاپلر ہونا آپ کو لائسنس نہیں دیتا کہ آپ جو مرضی چاہے وہ بول دیں جو مرضی چاہے وہ آپ بیانیاں بنا دیں اور جس مرضی چاہے وہ آپ لتار دیں یہ بھی ذہن میں رکھئے کہ آج ایک افظاری بات ہے جیسے آپ بہت سے لوگوں سے گھتگو کرتے ہیں اپنے ہوم ورک کے لیے شامی صاحب سے ہم نے سیکھا ہے لوگوں سے بات کرنا انفورمیشن گیادر کرنا بہت سے لوگوں سے آج بات کی بہت سے عسکری ذرائع سے بھی بات کی تو ایک جملہ جس کی طرف بار بار اشارہ کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ عمران خان صاحب کی سیاست کی اس وقت وہ مثال ہے کہ جب آپ کسی مرگی کو زبا کر رہے ہو تو جتنا وہ چکتی ہے عمران خان صاحب کی سیاست کی بھی اس وقت وہی حالت ہے عمران خان صاحب کی سیاست ایسی ہے کہ وہ پاپلر ویو کمانڈ کر رہے ہیں لوگ ان کے ساتھ ہیں لوگ ان کے ساتھ جڑ رہے ہیں یا نکلتے ہیں ان کی بات پہ کو دھیان سے دکھتے ہیں لیکن لوگوں کو شاید یہ پتہ چل رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب کیلئے مشکلات زیادہ بڑھ جائیں مگر شامی صاحب یہ جو مشکلات کی بات منیف فاروق کر رہے ہیں خان صاحب کا رسک آپ کو نہیں لگتا کہ کیلکولیٹڈ ہے آرمی چیف نے ایک مہینے کے اندر اندر چلے جانا ہے حکومت ابھی تک نئے آرمی چیف کی سمری تک کی بھی خبر نہیں آئی ہے کہ اس کا ہوا کیا ہے کب تائناتی ہونی ہے تو کیلکولیٹڈ رسک ہے ان کا آرمی چیف کہہ چکے کہ انہیں رکنا نہیں ہے اور وہ توسی نہیں لیں گے اور خان صاحب آج یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اگر آپ بند کمروں کی باتیں کریں گے تو بند کمروں کی باتیں تو میرے پاس بھی بہت ہیں اور زیادہ خان صاحب بطور پولیٹیکل لیڈر زیادہ پریس کانفرنس کر سکتے ہیں زیادہ تقاریر کر سکتے ہیں زیادہ انٹرویو دے سکتے ہیں تو رسک کیلکولیٹڈ نہیں ہے آپ کی خیال ملنگا؟ دیکھیں یادیم صاحب میرے خیال یہ مس کیلکولیٹڈ رسک ہے اور خان صاحب جتنا آگے پڑھیں گے اتنا پیچھے ہٹھتے چلے جائیں گے یہ دلدل ہے جس میں وہ نکل نہیں پائیں گے آپ یہ دیکھیں کہ جو ڈی جی آئی ایس آئی نے کہا کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم سیاست میں اب بخیل نہیں ہوں گے الگ تھلگ رہیں گے اور یہ فیصلہ ادارے نے کیا ہے اور ان لوگوں نے مل کر کیا ہے جو آئندہ دس پندرہ سال تک پوجھ کے معاملات کو سبالے رہے گے تو اتنے بڑے کنسنسس کے ساتھ یہ فیصلہ ہوا ہے تو اگر ایک بندہ ریٹائر ہوگا اس سے فرق نہیں پڑے گا اور یہ خان صاحب جو ہیں ان کو یہ بھول ہے ان کا اقتدار بھی اسی لیے رخصت ہوا کہ انہوں نے خود اپنے خلاف متجدہ مات بنا لیا انہوں نے اپنے سیاسی حریف بھی کٹے کر لیے اور اپنے حلیف جو ہیں ان کو بھی مایوس کر دیا اگر وہ اسی راستے پر چلیں گے تو ان کو اقتدار تک پہنچنا نصیب نہیں ہوگا وہ لانگ مارچ انہوں نے شروع کر دیا ہے انہوں نے اپنے حامیوں کو اور جوش حامیوں کو لارے لگاتے بھی دیکھ لیا ہے لیکن میں آپ سے ارز کروں کہ جو ان کا لانگ مارچ ہے وہ وہ نہیں ہے جو سہلاب نہیں ہے یہ یہ ایک نارمل جلوس ہے اور یہ ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز کو کبھا کر دے گا اور تہتے کر دے گا اور خان صاحب کے ہاتھ میں زمان میں اختیار آ جائے گی ایسا نہیں ہوگا اور وہ اپنے مخالفوں کو متحد کرتے جا رہے ہیں اپنے لیے پیس کم کرتے جا رہے ہیں اور جون جون وہ آگے بڑھیں گے وہ تو پیچھے ہٹیں گے یہ مجھے بالکل صاف اور واضح نظر آ رہا ہے مرنیب آپ بتائے گا خان صاحب ظاہر ہے اس بات کو دھکا چھپا نہیں رکھ رہے ہیں کل تو پی ٹی آئی نے یہ بھی مانا کہ ہاں جی اگر ہم نے آرمی چیف سے کہا تھا تو اس میں کیا غیر آئینی کام ہے ان کے پاس طاقت ہے کہ وہ الیکشن کے لیے راہ ہموار کرنے کی بات کی تھی حالانکہ ان میں ظاہر ہے اس بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے خان صاحب جو آپ جس کو رشوت کہہ رہا ہے وہ بھی خان صاحب نے مانا کہ ہاں جی ہم نے کہا تھا میں نے کہا اگر توسیع کا معاملہ ہے تو میں توسیع دے دیتا ہوں اپنی اس حکومت کو بچانے کے لیے جو اس کے لیے خان صاحب کہتے ہیں کہ ایندہ مجھے ایسی حکومت ملے گی تو میں لوں گا ہی نہیں وہ مان رہے ہیں کہ میں اس کو بچانے کے لیے آرمی چیف کو توسیع دے رہا تھا کہ آپ اس طریقے سے معاملات نہیں چل سکتے ہیں بیشک انسٹیوشن نے ڈیسیشن کر لیا شاہدیب صاحب دوش تین دن پہلے تک تو واقعی یہ لگتا تھا کہ جو نئے آرمی چیف آئیں گے ان پہ ایک دباؤ آلریڈی ہے اور ادارے کے اوبر بہت سا دباؤ ہے اس بات کو تو ڈی جی آئی ایس آئی نے گزشتہ روز بھی کہا کہ مارچ کے مہینے سے لے کر اب تک بہت دباؤ رہا ہے اور عمران خان صاحب کی حقوق جماعت کی طرف سے تھا اور بہت سی باتیں انہوں نے اور بھی کیا اور یہ بھی کہا کہ بہت سا سچ ایسا ہے جس کو اگر بتائیں گے تو اس سے شر پھیلے گا چلے اس بات کو بھی ہم تسلیم کر لیتے ہیں لیکن یہ ایک پریشر موجود تھا لیکن شازید صاحب اس بات کو آپ انیلائز کیجئے خود بھی کہ کدشتہ روز وہ پریشر کم ہو گیا ہے اگر مکمل طریقے سے ختم نہیں بھی ہوا تو وہ کم ہو گیا ہے یعنی ایک اور یہ پتہ لگ گیا ہے کہ عمران خان صاحب نے جیسے میں نے پہلے عرض کیا اپنے عدگت جو ایک لبادہ اڑا ہوا تھا سیلف رائٹیس نیس کا اس کی کلائی کھلی ہے کہ عمران خان صاحب نے بھی ڈیسپریٹ مومنٹس کے اندر وہی گھٹیا سیاسی حربے آزبانے کی کوشش کی ہے جن کا راز افشا ہوا ان مبینہ آڈیو لیکس کے اندر اب نئے آرمی چیف کے لیے یہ بات بڑی کلیر ہے اور ڈی جی آئی ایس آئی نے اس کا بارے میں بتا بھی دیا ہے کہ ادارے نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اگلے دس سے پندرہ سال کے اندر جو بھی قیادت آئے گی فوج کے ان کو پتا ہے کہ ان کا کام کیا ہے ٹھیک ہے میرے اور آپ کے پاس یا میں سمجھتا ہوں شاہد شامی صاحب کے پاس بھی کوئی وارٹر ٹائٹ گارنٹیز تو ہے نہیں کہ کوئی کس طرح سے خود کو کانڈکٹ کرے گا جب وہ اپنی کرسی پر آئے گا لیکن ایک بات ضرور ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے اتنا کلیر ہے کہ عمران خان صاحب کو کسی قسم کی کوئی لیورج نہیں دی جائے گی پریشر نہیں لیا جائے گا عمران خان صاحب کے کہنے پر اور ان کے رفقہ کے کہنے پر ان کے ہمدرد بہت سے صحافی جو کہ بادیوں نظر میں صحافی ہیں لیکن کام کچھ اور کر رہے ہیں ان کے کہنے پر ان کے یوٹیوب ویلوگز کی وجہ سے بھی ادارہ عمران خان صاحب کو کوئی ریایت دینے کے لیے تیار نہیں ہے نہ ہی ادارہ گردن سے پکڑ کر اس حکومت کو کہے گا کہ عمران خان صاحب کو الیکشن کی ڈیٹ دیں اس بات کا ادراک عمران خان صاحب کو بھی ہو چکا ہے اور جن شخصیات کا ذکر عمران خان صاحب نے آج کیا وہاں پر بھی ایک ہی پالیسی ہے وہاں پر بھی اب نو نونسنس کی پالیسی ہے کہ کوئی اگر کچھ کرے گا تو اس کو خمیازہ بھی اس کو بھگتنا پڑے گا